اسلام علیکم فرنڈز جس طرح پہلے میں آپ کو پرانی گاڑییں دکھاتا ہوں پرانی گاڑییں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں آج بھی میں آپ کو ڈاہر سو چھرات دکھاؤں گا بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی ایویلیبل ہے کچھ میرے بھائیوں نے مجھ سے سپیشلی ایسی گاڑیوں کے بارے میں ڈیمانڈ کی تھی ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک وائٹ کلر میں ایف ایکس لگائی تھی اور ایک کریم کلر میں ایف ایکس لگائی تھی اس ایف ایکس کے بعد کچھ میرے بھائیوں نے مجھ سے سپیشلی ڈیمانڈ کی کہ بھائی کوئی اسی طرح کی اچھی کنڈیشن میں چھرات ہو تو ہمیں ضرور دکھائیے گا تو جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے پاس ایک اور اس کے علاوہ بھی چھرات ہے ریڈ کلر میں ایویلیبل ہے جس کا انجن 1.3 ہے کرولا کا انجن ہے اس کے اندر تو بہت ہی تیار کی ہوئی ہے اگر جو میرا بھائی اس گاڑی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سپیشلی مجھ سے وہ کہہ سکتا ہے ویڈیو کے اینڈ میں میرا نمبر دیا ہوگا آپ مجھ سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی میرا بھائی اس چھرات کو لینے میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے دو اسی اس کا فائنل ہو جائے گا بہت ہی کمپلیٹ تیار کروائی گئی ہے تو اسی طرح ایک میرے پاس یہ چھرات ہے آپ کو میں یہ بہت ہی ڈیٹیل سے دکھا دوں گا اندر باہر سے گاڑی بڑی ڈیٹیل سے دکھاؤں گا ویڈیو کے اینڈ میں اس گاڑی کی قیمت اور میرا کونٹیکٹ نمبر آپ کو مل جائے گا جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو وہ من سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے جو میرا بھائی میرے اس چینل پر نیا ہے میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے تو چلیئے میرے بھائی شروع کرتا ہوں اس چھرات سے میرے بھائی یہ ہے ستاسی موڈل انیس سو ستاسی موڈل چھرات بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے بلکل اپنی ٹوٹل جینین کنڈیشن میں موجود ہے اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کچھ میرے بھائیوں کے پر چھرات تو ہے لیکن اس کا اپنا انجن نہیں ہے اس کا انجن ریپلیس کروایا گیا ہے دوبارہ سے تیار کروائی گئی ہے میرے پاس بھی ایک ایسی ہی چھرات اویلیبل ہے لیکن اب میں بات کرتا ہوں اس چھرات کی تو میرے بھائی یہ کمپلیٹلی اپنی حالت میں ہے ٹوٹل جینین کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے تو جو میرا بھائی ایک جینین چیز کی تلاش میں ہے جینین چیز کو سمجھتا ہے اس کی ورث کو سمجھتا ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے پرائیس اس گاڑی کی ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو بتا دوں گا تو جس طرح میں نے بتایا انیس سو ستاسی موڈل ہے یہ تو میرے بھائی اس کو دوبارہ سے لاہور سے رجسٹر کروایا گیا ہے دوبارہ سے اس گاڑی کے فائلز وغیرہ رجسٹر کروایا گئی ہیں تو کوئی بھی اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ فائل کے ریلیٹڈ کوئی بھی اس گاڑی میں مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے ٹوٹلی اپنی جینین کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے ڈاکومنٹس کے لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کی ریجسٹریشن کے حوالے سے میرے بھائی لاہور سے اس گاڑی کو ریجسٹڈ کروایا گیا ہے گولڈن نمبر ہے 35 اس گاڑی کا نمبر ہے تو نمبر کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ گاڑی بہترین ہے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے ٹوٹلی اپنی جینئن کنڈیشن میں یہ گاڑی آویلیبل ہے تو گاڑی کے پینٹ کی بات کروں تو میرے بھائی اس گاڑی کو صرف شوڑ کیا گیا ہے فریش لک دینے کے لیے گاڑی کہیں سے بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہے یہ گاڑی نون ایکسیڈنٹل ہے جسٹ فریش لک دینے کے لیے اس گاڑی کو شوڑ کیا گیا ہے باقی گاڑی ٹوٹلی اپنی جینئن کنڈیشن میں اندر اور باہر سے موجود ہے آلوئے ریمز کی اب میں بات کرتا ہوں میرے بھائی اس میں کوسٹلی آلوئے ریمز انسٹالڈ ہیں آلوئے ریمز آپ اس گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی بلکل نیو کنڈیشن میں گاڑی کے آلوئے ریمز آویلیبل ہیں ٹائرز کی کنڈیشن بلکل نیو ہے کیونکہ ٹائرز ابھی ریسنٹلی چینج کروا کے اس کو فور سیل لگایا گیا ہے تو آپ کے سامنے ہیں گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہر چیز اس گاڑی کی ورکنگ کنڈیشن میں ہے بمپر ٹو بمپر یہ گاڑی بلکل اپنی جینئن ہے فرنٹ سے بھی جینئن ہے سائڈز بھی اس گاڑی کی جینئن ہے کہیں سے بھی ٹیچنگز وغیرہ نہیں ہے فریش لک دینے کے لیے اس گاڑی کو شوور کیا گیا ہے تو میں نے بھائی انسائیڈ آپ کو اس گاڑی کا میں دکھا دوں گا کچھ باتیں اس گاڑی کے لیے ہیں ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیجیٹل ساؤنڈ سسٹم اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے بمپر ٹو بمپر یہ گاڑی بلکل اپنی جینئن کنڈیشن میں ہے ساؤنڈلیس اس گاڑی کا انجن ہے اوریجنل اس گاڑی کے ڈاکومنٹس ہیں تو انجن کے لحاظ سے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ میرے بھائی اس گاڑی کا اپنا انجن ہے ایسی کی کنڈیشن بلکل ٹھیک ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہے ہر چیز اس گاڑی کی اپنی ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے ایسی کی کنڈیشن بھی بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے مکینیکلی اس گاڑی میں کوئی بھی کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے سسپینشن کے لحاظ سے ماشاء اللہ گاڑی بہترین ہے کارپٹ میٹنگ اس گاڑی میں بلکل نہیں ہے کہیں سے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کو کہیں سے بھی بلکل بھی اس گاڑی میں ڈینٹس وغیرہ نہیں ہے ٹوٹلی ہر چیز اس گاڑی کی اپنی ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے یہ آپ ہر چیز اس گاڑی کی چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی میں جو فیچرز ہیں ان کی میرے بھائی اس گاڑی میں سینٹرل لوکنگ سسٹم آپ کو موجود ملے گا ریموٹ کنٹرول سسٹم موجود ہے تو یہ اس گاڑی میں سنروف بھی اویلیبل ہے اور دوسری آپ کو میں بات بتا دوں کہ اس گاڑی کا سٹیرنگ پاور فل ہے تو میرے بھائی پاور سٹیرنگ ہے پاور ونڈوز ہیں تو یہ ایک ٹائر وہ بھی پنچر کی وجہ سے اس گاڑی کو سپنی لگی ہوئی ہے باقی یہ گاڑی کا ٹائر بھی اس کا اریجنل حالت میں موجود ہے انسائیڈ آپ کو اس گاڑی کی میں دکھا رہا ہوں بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے سیٹ کورز آپ اس گاڑی کے چیک کر سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہی سیٹ کورز اویلیبل ہیں اب آپ اس گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی گاڑی ہے لیکن اس کے ڈیش بورڈ کی کنڈیشن اور اس میں آلائٹس وغیرہ کارپٹ میٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں اس کی کارپٹ میٹنگ وغیرہ انسٹالڈ ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس گاڑی میں ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم انسٹالڈ ہے یو ایس بی اوکس آپ کو انسٹالڈ ملے گی ایس جی کی سہولت اس گاڑی میں موجود ہے سین جی اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے ایوریج کے لحاظ سے ماشاءاللہ گاڑی بہترین ہے ایوریج اچھی دے رہی ہے تو یو ایس بی اوکس وغیرہ اس میں انسٹالڈ ہیں کمپیوٹر آئیز نمبر پریٹس کی بنی ہوئی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں دوبارہ اس گاڑی کو ریجسٹر کروایا ہے دو ہزار اٹھارہ میں اس کے ڈاکومنٹس دوبارہ ویریفائے کروایا ہیں تو میرے بھائی ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سین جی اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے اب کنڈیشن آپ کو میں دکھا رہا ہوں انسائٹ سے بھی دکھائی ہے آؤٹسائٹ سے بھی دکھائی ہے فیلحال اس گاڑی میں کوئی بھی کام وغیرہ ہونے والا نہیں ہے بلکل اپنی ٹوٹل جین ان کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے کوئی بھی اس گاڑی میں ٹنس وغیرہ بھی نہیں ہے زیرو میٹر گاڑی کی طرح یہ اویلیبل ہے اڈجر سٹیبل سٹیرنگ ویل ہے اس کا آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی بلکل اپنی پرفیکٹ اوریجنل کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کچھ لوگوں نے تیار کروای ہوتی ہے خود سے تیار کروا کے وہ سیل کرتے ہیں ایک ایسی ہی گاڑی میرے پاس ہے جس کی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں دو اسی انشاءاللہ دو ساٹھ میں میں وہ فائنل کر دوں گا جو میرا بھائی خریدنا چاہتا ہے وہ بھی خرید سکتا ہے اس کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ہر چیز اپنی ٹوٹل جینئن کنڈیشن میں ہے انجن بھی کلر بھی کلر اس گاڑی کا میں نے پھر بتایا کہ نون ایکسیڈنٹل ہے صرف شوڑ کرنے کے لئے اس گاڑی کو کلر کیا گیا ہے مطلب کہ اس کی بوڈی ٹوٹل اپنی جینئن کنڈیشن میں موجود ہے کہیں سے بھی اس گاڑی پر رسٹ وغیرہ نہیں ہے کہیں سے بھی اس گاڑی کو کرویاں نہیں ہے بلکل اپنی ٹوٹل جینئن حالت میں یہ گاڑی موجود ہے تو میرے بھائی اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے چار لاک روپے چار لاک روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے جو میرا بھائی اس قیمت سے اگری کرتا ہے ایک ٹوٹل جینئن چیز کی ورث کو سمجھتا ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے اور یہ گاڑی کھرید سکتا ہے گاڑی ماشاءاللہ بہترین ہے کنڈیشن میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو بات میں نے آپ کو پیسوں کی بھی بتا دی ہے ڈیمانڈ کی بھی بتا دی ہے جو بھائی کھریدنا چاہتا ہے میرے نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتا ہے 0344 5886227 یہ میرا نمبر ہے آپ میرے اس نمبر پر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی جو میرا بھائی اس گاڑی کو کھریدنا چاہتا ہے وہ یہ گاڑی دیکھ سکتا ہے جو میرا بھائی میرے چینل پر نیا ہے میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہن سکے جس گاڑی کی اب تلاش میں ہیں آپ کو وہ گاڑی مل سکے کسی بھی قسم کی گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنی میری رینج ہے اور مجھے اس رینج کے مطابق گاڑی چاہیے انشاءاللہ جیسی گاڑی آپ چاہتے ہیں ویسی ہی آپ کو میں گاڑی لے کر دوں گا